شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات فرد جرم آید نہ ہو سکی مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدگ کی اتصاب عدالت پیشی پر وقلہ اور لیگی کارکنوں کا ہنگامہ کاروائی انیس اکتوبر تک ملتوی وزیر ملکت برائے داخلہ تلال چودوی کا کہنا ہے کہ عدالت میں ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کا حکم دے دیا واقع عدالت کے اندر یا باہر نہیں بلکہ سڑک پر ہوا مریم نواز کا کہنا ہے عدالت میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے وزیر اطلاف مریم آرنگزیب کہتی ہیں وقلہ کو اگر اجازت نامہ دیا گیا تو روکا کیوں گیا پیشی کے بعد مریم نواز کی سربراہی میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس عدالتی کاروائی اور ہنگامہ آرائی پر گفتگو مریم نواز کی لاہور یا لندن روانگی شریول پر بھی غور رہنماؤں پیپلز پارٹی شریر رحمان کا کہنا ہے عدالت پر دباؤ ڈالنا نون لیگ کی پالیسی ہے سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے شیخ رشید کہتی ہیں نواز شریف غیر ملکی ایجندے پر کام کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی بولے حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے بہادر پاکستانی فوجیوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ہمارے پیاروں کو بچایا پاک فوج کے ہاتھوں بازیاب ہونے والے کینیڈین شہیوں کے والدین کا ویڈیو پیغام جو مور کہنے والے تینکیو پاکستان کہنے لگے پانچ غیر ملکیوں کی بازیابی پر ٹرم بھی پاک فوج کی تعریف کرنے پر مجبور کہا پاک امریکہ تعلقات میں مصبت لمحہ ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ بولی کہ کینیڈین جوڑے کی بازیابی پر پاکستان کے بے حد شکر گزار ہیں مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی چٹیا کاٹنے کے واقعات میں اضافہ حریت لیجوں کی کال پر آج وادی بھر میں احتجاج ہوگا امریکی ریاست کالیفورنیا میں لگنے والی آگ چوتھے روز بھی بے کابو ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی تین ہزار گھر جل کر راک اور پاکستان اور شرلنکا کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا کپتان سرفراز ٹیسٹ میں شکست کا داغ دھونے کے لیے پراز دیتا ہے موسیقی